ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو یہاں میری دن کی سروات ہو گئی ہے اور بچے چلے گئے ہیں اسکول اور ہزبن چلے گئے ہیں آفیس تو میں یہاں پہ آئی ہوں سوفا کا کور چینج کرنے کے لیے سوفا کا کور تھوڑا لائٹ ہے تو اس لیے جلدی گندہ ہو جاتا ہے اور اور کروں گی ٹیبل کلاث بھی چینج کر دوں گی کیونکہ یہ بھی گندہ ہوئی گیا ہے تو میں ایک ساتھ سب کو چینج کر دوں گی تو میں آج پردے بھی نکال دوں گی پردے کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے لگے ہوئے تو لگے ہاتھ دھول جائے گا واشنگ ماشین آن ہے تو ایک ساتھ میں سب کو واش کر دوں گی اور میں نے یہاں پہ پردے یہوالے نکال دیے ہیں اور یہ جو میں میں نے کورتی پہنی ہے یہ ایمیزون سے مانگایا تھا اور ابھی تک میں نے جتنی بھی سوپنگ کری ہے ایمیزون سے سب سے بیکار پروڈکٹ مجھے یہ ہی ریسیب ہوا ہے کیونکہ اس کی کوالٹی اتنی بیکار ہے اسے آپ ابھی تھنڈیوں میں پہن سکتے ہیں لیکن گرمی میں نہیں پہن سکتے ہیں تو میں اسے ابھی تھنڈیوں میں ہی پہن کے گھر میں سوارت کر دوں گی اور اس میں میں نے اور پیسے نہیں لگا یعنی کہ نہ ہی اس کے میچنگ کی لیگنز لیوں اور نہ ہی دوپٹے لیوں اور اسے میں گھر میں ہی یوز کر لوں گی تو یہاں پہ میں پردے نکال رہی ہوں یہ والی اچھی ہائٹ دے دی ہے جس سے کی مجھے سٹول کی جرورت نہیں پڑی تھی اور میں یہاں پہ سارے پردے لے کے جا رہی ہوں کی واشنگ مشین میں ڈالنے کے لیے اور میں آگئی ہوں جالہ ساپ کرنے کے لیے کیونکہ جالہ بہت لگ جاتا ہے چھوٹا سا گھر ہے اور ایک ہی لائن میں سب ہے تو جالہ بہت لگ جاتا ہے اور یہ جو بیلون آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہزبین کے برڈے کے بیلون لگے ہوئے ہیں اور گھر میں چھوٹے بچے تو ہے نہیں کی بیلون بچے لے کے کھیلے تو یہ ایسے ہی پڑی ہے اور فوڈ بھی لے رہی ہے تو میں نے اسے نکال دیا ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ابھی دس بجنے میں دس منٹ باقی ہے جیسا کی آپ لوگوں نے دیکھا اور میں ادھر سے بھی جالے ساپ کر رہی ہوں تو یہ جالے آپ کو دو دن بعد پھر دیکھیں گے جتنا بھی ساف کریے یہ جالے لگی جاتے ہیں اور میں آگئی ہوں یہاں پہ روم کو واش کرنے کے لیے کیونکہ جب میں نے بیڈروم کو واش کیا تھا تو وہاں کا سارا پانی یہاں آگے کٹھا ہو گیا تھا تو میرا من تو نہیں تھا کہ میں واش کروں کیونکہ ابھی مجھے لنج بھی بنانا ہے لیکن مجبوری ہے کیونکہ پانی بھار گیا ہے تو ساف کرنا ہی کرنا ہے تو چلیے اسی میں مجبوری ہی صحیح لیکن اب ساف سفائی ہو جائے گی تو میں ادھر کے پانی سارے نکال رہی ہوں اور یہ پانی نکالنے میں مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگ جائے گا کیونکہ ایک بار میں یہ پانی نہیں نکلنے والا ہے اور سائٹ میں جا کے سارا پانی ہی کٹھا ہو جاتا ہے تو مجھے سوفا ہٹانا ہی پڑے گا نہیں تو وہ پانی نہیں نکل پائے گا اور ابھی میں یہ سوفا ہٹا رہی ہوں لیکن اگر ہزبینڈ اور بچے ہوتے تو شاید مجھے یہ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ لوگ نے مجھے کوئی بھاری کام کرنا ہی نہیں دیتے ابھی آپریشن کو چھ مہینے ہو گئے لیکن میں ابھی بھی کچھ کام نہیں کر سکتی ہوں بھاری جو بھی کرنا ہے تو وہ وہی لوگ کرتے ہیں اور صحیح کچھیں تو مجھے بھی بہت ڈر آ دیئے ہیں یہ لوگ کی ایسا مت کریئے مت کریئے پیٹ در دو جائے گا تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں ادھر پانی نکال رہی ہوں کافی پانی بھرا ہوا تھا تو ادھر میں لگے ہاتھ سوچ لی تھی کہ جو پلانٹ ہے نا پلانٹ کو بھی ساف کر لوں کیونکہ اس پہ بھی کافی ڈسٹ بیٹ گیا تھا تو اب جب پانی پانی ہوئی گیا تو اسے بھی ساف کر لیتے ہیں تو میں اسے بھی بھوش کر رہی ہوں اور ادھر سے جب پانی نکال دوں گی تو وہ سوکنے میں بھی روم تھوڑا سا ٹائم لگائے گا تو میں اتنے دیر میں میں کھانا بنانی چلی جاؤں گی کیونکہ ہزبین کو کھانا ٹائم سے چاہیے تو میں وہاں چلی جاؤں گی اور یہ جو آپ لوگ ٹیبل کے نیچے جو سمان دیکھ رہے ہیں یہ جب ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں کومیڈی والا تو اس میں جو ہم لوگوں کو سمان کی جرورت پڑتی ہے لائٹ آئٹ ہے تو یہ سمان یہی پر رہتا ہے اور ہم لوگ سیٹ اپ کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو یہی پر رکھ دیتے ہیں تو ایک ٹائم میں سمان مل جاتا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک اور ہزبین لنچ کر کے سو گئے ہیں اور ابھی میں آئی ہوں اپنا باقی کا کام کرنے کے لیے اور سارے پردے سوک گئے ہیں تو میں سوچی کہ لاؤ لگے ہانت لگا لوں تو پھر یہ پڑے کے پڑے رہ جائیں گے اگر آلس کر لیے تو اور ابھی مجھے ہزبین کے لیے چائے بنانا ہے اور آج تو سارا دن ایسے ٹائم بھی تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا مجھے نہانے تک کبھی ٹائم نہیں ملا ہے تو میں یہاں کے سارے کام کر کے اس کے بعد میں نہانے چلی جاؤں گی اور تو بچوں کے بھی آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں اور بھی جیدہ تھوڑا سے ہر بڑائی ہوئی ہوں کیونکہ ہزبین ابھی سو رہے ہیں ان کو بھی جگانا ہے پھر مجھے نہانے بھی جانا ہے کام بہت زیادہ ہے پھر بچے بھی آ جائیں گے اور ابھی تک میں نے لنچ نہیں کیا ہے تو میں بچوں کے ساتھ ہی لنچ کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ لنچ کرنے میں کیونکہ بچوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ان کا ویٹ کر رہا ہے تو وہ لوگ بھی کبھی ان کا من نہیں بھی ہوتا ہے کھانا کھانے کا تو میں بولتی ہوں نا کہ میں بیٹھی ہوں نا چلو پھر ساتھ میں کھا لیتے ہیں بچے شیخواہ بیٹھی ہمیں ہے تھوڈا سا بچے اسکول میں آتے ہیں انپنے کے ساتھیں بیٹھ سکول میں ہے لگیں کریں کھانے میں ہے ہزمبنم ہے اس کے قری bumped op اسounge issued اور اسے ہر чудور میں صاجettiJacques وہ جو لوگو بات وقت ہیں مجھے سب کرتے کرتے ہی مجھے دس پندرہ منٹ ہو گیا اور یہ جو آپ لوگ سوفا دیکھ رہے ہیں یہ سوفا پہلے بہت خراب ہو گیا تھا آج میری سانزادی کو سولہ سال ہو گئے تو سوفا بہت خراب ہو گیا تھا تو میں اور میرے ہزبنڈ دونوں لوگ ملکے ہم لوگ سوفا کو ریپیئر کیے تھے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ اتنے محنت ہم لوگ کی لگی ہے اور میں یہاں پہ سوفا کا کور چینج کری ہوں یہ وائٹ کلر کے سوفا کے کور اور یہ جو سوفا کا کور ہے یہ میں نے آن لائن نہیں مانگایا تھا اور نہ ہی میں نے مارکٹ سے لیا تھا یہ میں نے لیا تھا فیری والوں سے وہ جو گھر گھوم کے جو بیچتے ہیں میں نے ان سے لیا تھا اور جروری نہیں ہے کہ ان کے سارے سمان خراب ہی نکل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سمان اچھا نکل جاتا ہے اور یہ مجھے بہت اچھا پڑا کیونکہ میں لینے کی موڈ میں نہیں تھی کیونکہ مجھے بھروسہ بہت کم رہتا ہے لیکن یہ صوفہ کا کور بہت اچھا نکل گیا اور میں اسے سال بھر سے یوز کر رہی ہوں لیکن ابھی تک کوئی ایسا سکایت نہیں ملیا اور میں نے کسن کے کور چینج نہیں کیا ہے کیونکہ یہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی چینج کیا تھا اور ابھی یہ ساف ہے تو کچھ دن اور چل جائے گا تو میں نے اسے چینج نہیں کیا ہے اور کام میرا ابھی لگا ہی ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جارا سا بھی اچھی لگی میری محنت اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک جرور کیا کریے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لائک اور کمنٹ کا ویٹ کرتی ہوں آپ لوگ کے کمنٹ پڑتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ اپنا پیار ایسے ہی بنائے رہی بکھیے گا اور پلیز اسے لائک جرور کریے گا اگر آپ کو اچھی لگی تو تو یہاں میرے کام ہو گیا ہے اور میں اب بس ٹیبل کلاث لگانا باقی رہ گیا ہے باقی سارے کام ہو گئے ہیں اس کے بعد میں چلی جاؤں گی چائے بنانے کے لئے کیونکہ ہزبن کو بھی جگانا ہے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہاں میرے ٹیبل کے کلاث بھی لگ گئے تو یعنی میرا کام اب ہو گیا ہے میں چائے بنا کے آ گئی ہوں اور ہزبن آفیس بھی چلے گئے ہیں تو یہ میں نے چینج کر دیا ہے آگے کا روم پورا کلین ہو گیا دیکھئے کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریے گا ساسکرائب کریے گا اور شیئر کرنا تو بلکل ہی مت بھولیے گا تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با با آئے اللہ حافظ